پاکستان کی معیشت پاکستان کے اندر کافی بہتری کی اثرات سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کی معیشت جو کورونا وائرس کی وجہ سے مارچ 2020 کے بعد کافی حد تک کہ ڈپریسیف سینیریو کے اندر آ گئی تھی یا معیشت پاکستان کے اندر کافی لیولز کے پر کاروباری زندگی اور عام معاملات زندگی جو متاثر ہوئی تھی گرچہ یہ پوری دنیا کے اندر متاثر ہوئی تھی مگر پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت برے مؤثرات مرتب کرنے والی ہے یہی نہیں بلکہ عالمی مالیاتی اداروں نے اس بات کے پر بھی پیشنگوئی کی تھی کہ پاکستان کی معیشت کو اٹھنے میں کافی وقت درکار ہوگا بلکہ پاکستان کے جو گروت کا ریپورٹ ہے یعنی گروت ٹارگٹ جو رکھا جا رہا تھا وہ بھی منفی میں رکھا جا رہا تھا یعنی نیگٹیف ٹو پر پرسنٹ کے اوپر پاکستان کی جی ڈی بی گروت کا تخمینہ لگایا جا رہا تھا یہی سارے کچھ پیشنگوئی نظر تھے پاکستان کے لیے ایک بڑا ڈپریسیف سینیریو تھا اسی دوران وزیر آدم عمران خان صاحب نے تقریباً ون پنٹ تھری ٹریلین روپیز کا جو ایک پیکیج اناؤنس کیا تاکہ عوام کو جو ہے اس سے مستفیض کیا جائے اور جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں خاص اور سے نشلے طبقے کے لوگ جو بلو پورٹی لائن ہیں ان کے لیے ایک ایسی اسسٹنس گورنمنٹ آف پاکستان کی جانے سے فراہم کی گئی کہ جس کے تحت ان کو کچھ جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جا سکیں تو یہ ایک بڑا اقدام تھا وزیر آدم عمران خان صاحب کی سربراہی کے اندر تو یہ گزشتہ مارچ ٹو سالون ٹوئنٹی کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کے اندر ایک منفی اثرات آنا شروع ہوئے ہیں اور یہ امید لگائی جا رہی تھی عالمی مالیاتی داروں کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت بہت پری طریقے سے متاثر ہوگی اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک نے بھی کافی اسسٹنس پاکستان کو فراہم کی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی پاکستان کو اسسٹنس فراہم کی ایشن ڈیویلپمنٹ بینک اور ایشن انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ بینک نے بھی پاکستان کو کافی سپورٹ کیا ہے اس معاملے میں تو پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذر خیر جو کہ شرنگ ہو گئے تھے اس کے اندر ہمیں تیزی آتی بھی دکھائی دی تو مگر یہ ساری کیدے جو وہ ڈیویلپمنٹ فیس کے اندر پاکستان جو گزر رہا تھا بالخصوص کورونا وائرس کی وجہ سے تو پاکستان کی ترقی کی شراغت آئین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا مگر اب جو پوری دنیا کے اندر جب کورونا وائرس کا ایک لہر ختم ہوتی جا رہی ہے تو پاکستان کے جب موازنہ کریں اس انیلیسس کے تحت جس انیلیسس کے تحت پاکستان کی گروت کو منفی رکھا گیا تھا تو پاکستان نے کافی حد تک کہ اس دوران اپنے آپ کو پرو ایکٹیولی آگے بڑھاتے ہوئے اور اس چیلنج کا سامنا کیا ہے اور اس چیلنج کے سامنے کرنے کے بعد بھی پاکستان نے کافی حد تک کہ حالکہ پاکستان کے پاس ایک ریسورسز بہت محدود ہیں ان محدود ریسورسز کے بعد بھی اللہ کا کافی کرم ہوا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی معیشت کو اس بری طریقے سے دھچکہ نہیں لگا جو باقی معیشتوں کو کورونا وائرس کی وجہ سے لگا چاہے ہم اس میں صحت کے اصول کے حوالے سے بات کریں چاہے کاروباری زندگی کے حوالے سے بات کریں چاہے عام معاملات زندگی کے حوالے سے بات کریں مگر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی سپورٹ رہی کہ جس کے تحت ہمارے کو ایک ایسی ایک امید کی کرن دکھی کہ پاکستان جو ہے جس کا تخمینہ منفی لگایا جارتا گروت کا وہ کسی لیولز کے اوپر آنا شروع ہو گیا انہی ساری چیدوں کے پیش نظر پاکستان کا جو جاری خاتے ہیں اس کے اندر بھی ایک سرپرس ریکارڈ کیا گیا ٹیکس کی کلیکشن کے اندر بھی کافی مصبت ایک رجحان دیکھنے میں آیا اور ساتھ ہی ساتھ ٹریٹس کا نمبر بھی پاکستان کے بہتر ہوئے وہیں پہ جو سب سے بڑا ایک رول پلے کیا گیا وہ پاکستان میں بھیجی جانے والی ترسلات زر یا ریمیٹنس نے اپنے ایک رول پلے کیا تو مجموعی طور پہ جو تمام عوامل تھے جتنے بھی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں انڈیکیٹر ہوتے ہیں اکانومی کو ڈرائف کرنے کے لیے اس میں تو کچھ فیکٹرز نے پاکستان کے سپورٹیو رول پلے کیا اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ایسا استحقام ہوا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے پاس جو اس وقت ذرہ مبادلہ کے زخائر ہے ان کا حجم تقریباً نائنٹین پونٹ سکس بلین یوئیس ٹالر سے سرپاس کر گیا ہے یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی اپنے گزشتہ نیوزز کے اندر ایک کہتے چلے آئے کہ اگرچہ یہ ایک نمبرز اچھے تو آ رہے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی میکنگ ہے یہ جو تھنگ ٹینک پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ بالکل اس کو پرامٹلی لے کیا اور آگے مزید جو ہے کانون سازی کے اندر یا ڈیویلپمنٹ پالیسیز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بہت لیمینٹ کر لیں ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بتاتے چلیں کہ ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ جاری خاتوں کا جو خسارہ تھا جو سرپلس میں کنورٹ ہو گیا اس میں ایک میجر رول پاکستان میں بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کا بھی ہے یعنی ترسیلاتِ ذر تو اس میں پاکستان نے ٹو پانڈ سیون بلین یوئیس ٹالر جو ہے جولائے کے مہینے میں ریسیف کیے تھے تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ آیا کرنٹ اکاؤنس کو بیلنس کرنے کے لیے حالکہ ہمارے تجارت کے نمبر یا ٹریٹس کے نمبر بھی کافی بہتر ہونا شروع ہے جو کہ نائن ہنڈیڈ میلین یوئیس ٹالر تک کے چلے گئی تھی ہمارا ڈیفیسٹ اب وہ واپسی آکے جو ہے بیلنس کے ساتھ آ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو رہی ہیں مگر ابھی یہ ہم ٹرانسفورمیشن فیسٹ کے اندر ہیں پاکستان جو اس وقت نیگٹیف فیسٹ کے اندر چلا گیا تھا کرونا وائرس کے بجے سے اب یہ جب باہر نکلنا ہے تو یہ ٹرانسفورمیشن فیسٹ کے اندر پاکستان نے آکے بڑھنا ہوگا تو اس کے لیے ایسی پولیسیز مرتب دینی ہیں تاکہ جو اب یہ ٹرانسفورمیشن فیسٹ سے اگر ہم کسی بھی وقت آگے گروت کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نے بھی اس بات کے اوپر کہا ہے کہ پاکستان کرچہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ضرور ہو رہی ہے مگر پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی جو جاری خاتوں کا خسارہ ہے وہ تقریباً 1.7% ہو جائے گا جی ڈی بی کا جبکہ گزشتہ سال یہ 1.1% جی ڈی بی کا تھا تو یہ دیکھا جائے تو انٹرنیشنل جو اس وقت ریٹنگ ایجنسی بھی ہے وہ بھی اس بات کے اوپر کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے مگر یہ خسارہ 1.7% جی ڈی بی کا ہو جائے گا جو کہ گزشتہ سال 1.1% تھا جی ڈی بی کا تو مجموعی طور پر ان ساری صورتحال کے پیش نظر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا یہ فچ نے جو اپنی ریٹنگ کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں ایک انیلیسس کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کووٹ کی وجہ سے پاکستان کو جو ایک سینریو درکار تھا مشکلات کا سامنا تھا تو پاکستان جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے ایک رول پلے کر کے پاکستان میں جو ترسیلات زر بھیجی ہیں اور ریمیٹنسز کا جو سلسلہ پاکستان میں جاری رہا اس کی وجہ سے یہ پاکستان کے جو جاری یا کرنٹ اکاؤنٹن کو تھوڑی سپورٹ ملی مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ سپورٹ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی یا وہ اپنے نورمل لیولز پر آ جائے گی جب عالمی معیشتیں انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اپنا کام جو ہے وہ نورملائزریشن کے اوپر کرنے لگ جائیں گی تو یہی کچھ فچ ریٹنگ نے اپنے ریپورٹ میں تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور ایک وارننگ بھی دیا ہے پاکستان کے لیے کہ اس وقت جو پاکستان ہے وہ پالیسی مرتب دیکھے اپنا آپ کو ایک مستحکم سطح کے اوپر لے کر آئے اور جو بھی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں پاکستان میں یا جو ہماری پالیسی میکنگ کے تحتے انٹرسٹلائزیشن کے اوپر بات کی جا رہی ہے ان کے بروقت کام کرتے ہوئے جو ہے وہ وزیر آدم عمران خان کی سربراہی میں ان کی قابینہ کو فیصلے کرنے ہوں گے تو ابھی جو ہے کرونا وائرس کی ایک صورتحال کافی جو ہے ہلکی تو ہو گئی ہے ختم بلکل بھی نہیں ہوئی ہے اس لیے ایسو پیس تو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے مگر وہیں پہ دوسری جانب اب ایک بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی جب معیشت اوپن ہوں گی یا کھلے گی معیشتوں کے اندر جو کاروباری زندگی اور عام معمولات زندگی بحال ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ چیلنجز اور زیادہ سامنے آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں پرپیر ہونا چاہیے ہم وقت پورا ایک مکمل کرنا چاہیے تاکہ جیسے ایف ایٹی ایف کی بھی ڈیڈ لائن بھی قریب آ رہی ہے اس کے اندر بھی پاکستان امید یہ کرتے ہیں کہ اچھی پیشرفت کرے گا تو ان پر اوپر بھی وزیراعظم امران خان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے امید کرتے ہیں کہ اس چیلنج سے نعمتنے کے لیے ان کے باس کافی پالیسی و پلانس ہوں گے تاکہ پاکستان کے بقا کے لیے اس کو صرف کیا جائے اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹس کے حوالے سے انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر لگی یہ رہا ہے کہ دوبارہ کرونا وائرس نے اپنی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے نہ صرف کاروباری بلکہ عام معاملات زندگی کے اندر بھی گریجولی طریقے سے جو ہے ہمیں بند ہوتی میں دکھائے دے رہی ہے یا سست ہوتی میں دکھائے دے رہی ہے عام معاملات زندگی بھی تو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کزشتہ روز ہم نے ایک رپورٹ کی تھی نیوز کے جس میں کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی بائیس ریاستوں کے اندر کرونا وائرس کے کیسز کا بڑھنا بڑا تشویش کا باعث بن رہا ہے انڈیا کے اندر نمبر آف کیسز ابھی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور امواتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے چینہ کی بات کریں تو چینہ اس وقت وہ ملک ہے جس کے اندر تقریباً مکمل طور پر کاروباری زندگی اور عام معاملات زندگی بحال ہوئی ہوئی ہے اور کرونا وائرس کے کوئی مزید اس میں تشویشناک کیسز سامنے نہیں آ رہے ہیں اگر کیسز آ بھی رہیں چینہ جیسے ممالک کے اندر تو اس میں کافی ایسو پیز یا ان کے پاس پورے ایک کے سٹینڈر پروٹوکولز موجود ہیں جس کے تحت وہ اس کو منیج کر رہے ہیں مگر اگر ہم امریکہ کی بات کریں انڈیا کی بات کریں برطانیہ کی بات کریں تو یہ وہ معیشتیں ہیں جو کہ بڑی معیشتیں ہیں اسٹیٹس ہیں اور اس کے اندر ابھی بھی نمبر آف کیسز کا بڑھنا بڑا تشویش کا باعث بن رہا ہے بالخصوص آئل مارکٹس کے لیے آئل مارکٹس نے جو ایک پوزیٹیو موف لیا تھا وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آئل مارکٹس کے اندر کچھ عرصے کے بعد ایک سسٹینیبلیٹی آئے گی اور آئل واپس ففٹی تو ففٹی فائف یوئیس ٹولر پر بیرل کو ٹچ کر لے گا مگر بڑھتے ہوئے کیسز کا کرونا وائرس کے پوری دنیا کے اندر جبارہ سر اٹھانا جبکہ ویکسینیشن کا بھی پروپر طریقے در ٹرائل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کہ اس کو مارکٹ کیے جائے ایک بہت بڑے لمحے فکر دوبارہ کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ایک طرف جب ہم گزشتہ ہفتے بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور چینہ اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر لگ یہ رہا تھا کہ کرونا وائرس سے ہم باہر آگئے ہیں اور اب ایک نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے پوری دنیا مگر وہیں پہ دوسری جانب دیکھیں تو حکمت عملی تو جنگ کی تو دوسری طرف ہے مگر ابھی اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو دوبارہ متاثرین ہو گئے ہیں جو ممالک تو اس میں ایک بڑا پینک سی سیچویشن آتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور سب سے بڑا جو آئل مارکٹس ہیں اس کے اندر ایک پینک سیچویشن آ رہی ہے کہ جبکہ انوینٹری کی فیگرز یہ بتا رہی ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھ لائی ہے مگر اگر نمبر آف کیسز بڑھتے ہیں کرونا وائرس کے تو یہ ڈیمانڈ واپس اسی لیول پر شرنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی ساری کیزوں کے پیشے نظر اگر ہم بات کریں کہ آئل کی مارکٹس کے اندر ریٹس کیا چلنے ہیں تو کروڈ تقریبا 61 سینٹس پلس ہونے کے بعد 37.37 یو ایس ٹالر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے برینڈ تقریبا 44 سینٹس پلس ہونے کے بعد 40.20 یو ایس ٹالر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے گول تقریبا 6 ڈالر نیچے آنے کے بعد 19.37 یو ایس ٹالر پر آنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے سلور تقریبا 0.16 یو ایس ٹالر نیچے آنے کے بعد 26.830 یو ایس ٹالر پر آنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے مجموعی طور پر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل معیشتوں کے اندر ایک بار پھر پینک سے سیچویشن آ رہی ہے امید یہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے پہلے پینک آیا تھا انسین پینک تھا اس کے اوپر کوئی انپریڈکٹیبل سا سینیریو تھا جو کہ ڈیسمبر کے اندر شروع ہوا تھا چینہ سے اس میں کوئی ہمارے پاس جو ایسے ایس اوپیز نہیں تھی کوئی ایسے رولنگ میتھرڈز نہیں تھے جس کے تحت ہم اس کو کنٹرول کر سکتے تھے مگر اب چونکہ پوری دنیا کے اندر ایک ایس اوپیز بھی مینٹین ہوئے میں ہیں اس کے سٹینڈرڈ آپریشنز بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے کم سے کم اس سے بچا جا سکتا ہے تو امید یہ کرتے ہیں کہ جو پینک پچھلی دفعہ کریئٹ ہوا تھا وہ پینک دوبارہ نہ کریئٹ ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ کورونا وارث نے جو دوبارہ سر اٹھایا ہے یہ دوبارہ متاثر کر رہے لوگوں کو اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں یہ کس حد تک کہ کابو میں آ سکتا ہے اور کتنے دن میں کابو میں آ سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو ایک بار پھر آلمی معیشتوں کے اندر پینک سے صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے تشویش کی لہر اٹھ رہی ہے کہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو کم از کم بھی 6 سے 8 مہینہ مزید جو ہے وہ آلمی معیشتوں کے اندر ایک بہران سی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ایک سروے کے مطابق آلمی معیشتوں کے اندر اگر دیکھا جائے جو سرکولیٹڈ منی ہے جو کہ اس وقت دوب گیا ہے یا ہیجنگ میں ہے یا اس وقت ہوا میں ہے وہ تقریبا سکس تو ٹین ٹریلین یوئیس ٹالر کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے یعنی سکس تو ٹین ٹریلین یوئیس ٹالر جب پوری آلمی معیشت کے اندر سے ایویپریٹ ہو جائیں یا وہ لاوز پیئرنگ میں چلے جائیں تو بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے کہ ہماری پرچیزنگ پاور ہی کم ہونے لگتی ہے اسی چیز کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ ڈالر کبھی اپنی ویلیو گرا رہا ہے اور کبھی اپ سائٹ پر موف کر رہا ہے تو یہ ایک بڑا ایک ڈیٹوریٹنگ سینیریو کریئٹ ہوتا چاہ رہا ہے دنیا کے لیے کہ ایک طرف سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں اور جیسی اس سے نکلتے ہیں ویسی سٹیٹ آف وار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں امریکہ اور چینہ کے درمیان پھر وہاں سے ہم باہر آ رہے ہیں تو فائیو جی ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں پھر کورونا وائرس کے پینڈیمک پر ہم متاثر ہونا شروع ہو رہے ہیں تو یہ صورتحال کچھ عالمی معیشتوں کی جس کی وجہ سے پاکستان کو اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس کے لیے پاکستان کے اندر کافی حد تک کے جو اس کو کنٹرول رکھا اور اللہ تعالی نے اور اس کے اندر ہم جو پیش رفت کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم امید یہ کرتے ہیں کہ معیشت پاکستان آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس پہ کام ہوتا رہے اور پاکستان ترقیق طرح راہ کی طرف گامزن ہو جائے آنے والے دن بہت اہم ہے پاکستان کے حوالے سے کیونکہ فیٹ ایف یعنی فائننشل ایکشن ٹاکس فورس کے حوالے سے یہ پیش رفت ہونے والی ہے جس پاکستان کے حوالے سے جو بھیج جانے والی جو ریکمینڈیشنز ہیں یا پاکستان کی جو اپلیکیشن پلینز ہیں جو پاکستان نے بتائیں ہیں ایف ایٹ ایف کو اس پہ ایف ایٹ ایف کتنا مطمئن ہوتا ہے اور ایف ایٹ ایف کے بعد جو ہے کس طریقے سے اس کو ریوٹ کرتا ہے اور پاکستان کا اسٹیٹس بلیک سے گری سے جو ہے وہ وائٹ میں کیسے منتقل کیا جاتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بڑی خوش آئین خبر ہوگی کہ پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ گری سے وائٹ کی طرف آ جائے اور پاکستان جو ہے اس وائٹ اسٹیٹس کے ساتھ پھر عالمی معیشتوں کے اندر آگے بڑھنے کی سقط رکھے اسی کے پیش اندر بات کریں کہ پاکستان کے پاس ایک اپورچنیٹی ملی ہے کہ وہ جب وائٹ اسٹیٹس ملے وہ تو پاکستان انٹرنیشنل لیولز کے اوپر دوسرے ایریناز بھی ایکسپورٹس کے ایریناز بھی دریافت کرے جس کے تحت ملکی معیشت کے لیے ایک بہت زیادہ خوش آئین ثابت ہو تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان زمین کو شاد باد عباد رکھے اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت بیجئے اللہ حافظ